بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اگر عمران خان کے حامی ہیں یا ان کے مخالف اگر آپ ان کے لور ہیں یا ہیٹر میری آپ سے درخواست ہے کہ انتہائی مختصر ویڈیو ہوگی اسے آخر کا ضرور دیکھئے گا کچھ سوالات ہیں اور ان کا جواب میں آپ سے لینا چاہوں گا کہ آپ ان کا جواب دیجئے بڑے آسان قسم کے عام فہم قسم کے سوالات ہیں سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ عمران خان بطور وزیراعظم چاہتے ہوئے بھی اپنی مرضی کا ڈی جی آئی ایس آئی تینات نہیں کروا سکے عمران خان اپنے دور اقتدار میں چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کو خود ایکسٹینشن نہیں دلوا سکے بلکہ پارلیمنٹ کے ذریعے ایکسٹینشن دلوائی گئی اپنے حالی ایک انٹرویو میں انہوں نے اس بات کا انکشاف بھی کیا ہے کہ وہ تو بے اختیار وزیراعظم تھے نیب کو کوئی اور کنٹرول کرتا تھا ان کے ہاتھ میں تو کچھ تھا ہی نہیں اب یہ میں اس بات کو مختصر کرتا ہوں عمران خان چاہتے ہوئے بھی جنرل فیض حمید کو اپنے عہدے پر زیادہ عرصے کے لیے برقرار نہیں رکھ سکے عمران خان اقتدار سے الگ ہوتے ہیں عمران خان مطالبہ کرتے ہیں نئے انتخابات کا اس کے بعد مطالبہ کرتے ہیں کہ آرمی چیف ان کی مرضی کا آنا چاہیے اب کیا ہوتا ہے کہ عمران خان پر قادلانہ حملہ ہوتا ہے عمران خان کی حکومت ہے ان کی جماعت کی حکومت ہے پنجاب میں وہ اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے یہاں تک تو بات درست ہے آپ کی سمجھ میں آگئی سپریم کورٹ کی ہدایت پر حکم پر جب ایف آئی آر درج کی جاتی ہے تو اس میں وہ تین نام نہیں ہوتے جو تین نام عمران خان لے رہے ہیں یا جن پر شک کا اظہار کر رہے ہیں یعنی وزیراعظم وزیر داخلہ اور آئی ایس آئی کے ایک میجر جنرل یہ تینوں نام ایف آئی آر میں موجود نہیں ہیں اور اب عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جلد انتخابات لینے پر اس کی تاریخ لینے پر بھی کامیاب ہو جائیں گے اپنی مرضی کا آرمی چیف بھی لگوا لیں گے اب آپ مجھے بتائیے کہ بطور وزیراعظم جو وہ نہیں کر سکے اب وہ پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہیں یعنی اسیمبلی میں تو نہیں جاتے تو کیا وہ سڑکوں پر یا گھر بیٹھے لانگ مارچ کی ذریعے اپنے وہ مطالبات منوا لیں گے اس کا جواب آپ اپنے ضمیر کے مطابق ضرور دیجئے گا چاہے آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو یا کسی اور جماعت سے فلحاق مجھے دیجئے اجازت خدا پیس